پہلے اپنا کیپٹل بنایا تھا آندھر کا جب بھباجن ہوا ہے تلنگانہ اوراں تو پھر بعد میں جو دوسرے آئے وہ انہوں نے اس کو بدل کے دوسری جگہ کیپٹل لے گئے اور اس میں سارا پیسہ برباد کر دیا تو اب اس کو پھر سے امراؤتی کو ڈبلپ کرنا ہے تو ان کو بہت ادھیک سپیشل فنڈ کی ضرورت ہوگی جی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو فنڈ دے دیا جائے گا اس سب کے لیے اور اس پرکار سے کیونکہ آندھر بہت مہتوپون ہے انڈی اے کے محساب سے ان کے سولہ سانسد ہیں اور اسی پرکار وہاں پہ بارہ سانسد ہیں جی ڈی او کے اور وہاں تو ابھی چنا ہونا ہے تو چنا ہونے کے بعد پھر اور بھی وہاں سفائے ہوگا ایسا لگتا ہے جو بہت سارے لوگ وہاں دوسرے پارٹیوں سے آگئے ہیں جیسے کی آ رہے ہیں یہ ان کے لالو یادو جی کے جو پریوار سے آگئے ہیں یہ لوگ تو وہ لوگ تو اپنا کیول پریوار کے لیے کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو بیہار ہے اور جو آندھر ہے اس کو سپیشل پیکیج دیا جائے گا بھلے ہی وہ اس کو سپیشل اسٹیٹس نہ دیں پیکیج دے کے اور ان کی جو جرورتیں ہیں اس کو پوری میرا خیال ہے کہ وہ سپیشل راجے والا سپیشل راجے والا جو نیام ہے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں چودہ کے بعد وہ ہٹا لیا گیا ہے میرا ایسی جانکاری ہے پختہ نہیں ہوں اسے لے کر ورمسر ہاں ہاں تو سپیشل اسٹیٹس دینے کی وجہ ان کو سپیشل مطلب ایک وہ دے دیا جائے گا پیکیج جس پرکار کی بیہار کے ساتھ ہو تھا پہلے تو بیہار میں یہ مانگی کر رہے تھے نیتیش کمار جی پر ان کو کافی پیسہ دیا گیا وہاں پہ بیہار کے development کے لیے اور اسی پرکار مجھے لگتا ہے کہ آندھر کا بھی دیا جائے گا تو سپیشل اسٹیٹس ملنے کی وجہ یہ ان کی جو جرورتیں ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی تو یہ دو مکھے گھٹک ہیں اور یہ دو مکھے گھٹکوں کو ناراج نہیں کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ بات جرور ہے کہ ابھی تک نرین موڈی جی نے کبھی بھی یہ گھڑ بندن والی سرکار کا ان کو انبھو نہیں رہا ہے تو وہ تو ایک چھتر اپنا راج کرتے رہے ہیں اور اس میں آروب بھی لگتے رہے ہیں کہ بہی بہت زیادہ ڈکٹیٹرشپ